بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رات گئے بڑی گرفتاری ڈال دی گئی تحریک انصاف کی اہم شخصیت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جی ہاں آپ کو بڑی خبر دیتے چلے کہ رات کی تاریکی میں پولیس نے ایک اور بڑی گرفتاری ڈال دی ہے تحریک انصاف کی اہم شخصیت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی سردار لطیف قوسہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں خورم لطیف قوسہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے عمران خان کے بہت سارے کیسز کے اندر وکیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے بہت سے رینماوں کے کیسز لڑا ہیں خدیجہ شاہ کے وکیل ہیں آج ان کو پولیس نے ایک اور بھونڈے کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے اور سردار لطیف قوسہ نے اس گرفتاری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس گرفتاری کا مقصد مجھے ڈرانا ہے تاکہ میں تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤں انہوں نے کہا کہ پہلے سردار خورم لطیف قوسہ کی بیوی کو اٹھایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا اب جو ہے میرے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں جھکنے والا نہیں ہوں اور پھر یہ بھی بات اہم ہے آخر پولیس کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اب وہ وکلا کو بھی اٹھا رہی ہے سپریم کورا پاکستان کے جو وکلا ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور پھر جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں آخر اس خاموشی کی کیا وجوہات ہیں ملک میں جس طرح آئین قانون کو روندہ جا رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پھر ایک بڑی پارٹی کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے خواتین کی تظلیل کی جا رہی ہے خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے جس طرح یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر جس طرح سپریم کورا پاکستان خاموش ہے سپریم کورا پاکستان کے ججز کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جسس قاضی وائد لیسا یہ سہولت کاری دے رہے ہیں یہ نون لی کو جو ہے ایک طرح سے راستہ فرام کر رہے ہیں کہ آؤ ملک کو لوٹو آؤ جو ہے اس ملک کو در پدر کر دو اس ملک کو جو ہے بگاہر کے رکھ دو ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے ماحول میں عدلیہ ہماری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ سہولت فرام کر رہی ہے وہ ان کو موقع دے رہی ہے کہ آؤ اس ملک کو لوٹو اس ملک کو جو ہے برباد کر اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کے رہنماؤں کے گرد جس طرح گھیرا تنگ کیا جا یہاں ناظرین تو یہ پوری صورت حال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹا پاکستان کی ایک طرف خاموشی ہے دوسری طرح پنجاب پولیس جو کارناہ میں دکھا رہی ہے جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے جس طرح پارٹی کو توڑ رہی ہے جس طرح ایک پارٹی کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے جس طرح ایک پارٹی کو توڑنے میں جو پنجاب پولیس کا کردار یہ شرم ناک کردار ہے پنجاب پولیس کا کام تو یہ تھا کہ وہ جو ہے عوام کی حفاظت کرتی عوام کو جو ہے وہ ایک طرح سے حفاظت میں رکھتی مگر بدقسمتی ہے کہ پنجاب پولیس نے ہمیشہ جی ناظرین تو یہ ایک کردار ہے پولیس کا پنجاب پولیس کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج جس طرح سردار لطیف خوصہ کے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے جس طرح ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے جس طرح ایک بھونڈے کیس کے اندر پھر اس کیس کے اندر جس طرح دیشتگردی کے دفعات لگا دی گئی ہیں ڈکیٹی کی لگا دی گئی ہیں تو اس کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے پھر اس پورے یعنی کہ ماحول کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس کو کون مانے گا اگر اس طرح آپ نے الیکشن کروانے اگر آپ نے اس طرح جو ہے کھلم کھلا دھاندلی کرنی ہے اگر آپ نے اس طرح بدماشی کرنی ہے تو پھر قوم کے پیسوں کا زیاد کیوں کیا جا رہا ہے قوم کے پیسوں کو اس طرح کیوں پھر لٹایا جا رہا ہے تو پھر اسی طرح آپ جو ہے بادشاہ سلامت نواز شریف کو تک پہ بٹھا دیں شریف قاندان کو آپ جو ہے قدار سوم دیں آپ ان کے لیے ایسے ہی کرسیاں لگا دیں قوم قبول کر لے گی قوم مان لے گی قوم تسلیم کر لے گی تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سردار لطیف خوسک کے بیٹے کی گرفتاری ہو یا پھر تحریک انصاف کے اور رہنماوں کی گرفتاریاں ہو خواتین کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے مضمت ہی کر سکتے ہیں اتنا شرمناک جو ہے اس وقت ملک میں جو اسلامی روایات تھیں اقلاقی جو حدود تھی جس طرح ان کو توڑا گیا ہے جس طرح ان کی حدیں جو ہے توڑ دی گئی ہیں تو میں اس پہ اتنا ہی کم ہوں گا کہ وہ خواجہ عاصف کی الفاظ ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے مگر بد قسمتی ہے کہ وہ ان کے اندر نہیں ہیں پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھیے تو انشاءاللہ ملکیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ